پاکستان تحریک احساس کے امپیز ہیں ہم نے کسانوں کے احساس جولیڈریٹی پر کیے اور جب چیتی کے لیے ہم نے ایک واک کی ہے اور یہاں پہ ہم نے ابھی دھرنا دیا ہوا ہے لیکن بعد یہ ہے کہ یہ حکومت جو کہ ٹپ ٹاک پہ چل رہی ہے اور کاؤسمیٹک جو یہ کومنٹ ہے جو وزیر اعلیٰ سو کالڈ وزیر اعلیٰ جو کہ اس وقت فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہے اور اس کے پاس ایک جیلی منڈٹ ہے اس منڈٹ نے یہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ واقعی ہمارے پاس ایک جیلی منڈٹ ہے کیونکہ جو ان کی پہلی پالیسی تھی جو ان کا پہلا امتحان تھا کہ انہوں نے کسان سے گندم لے گی تھی ہوا یہ کہ انہوں نے پرکیورمنٹ کا اعلان کیا پرکیورمنٹ کا اعلان کر کے انہوں نے انتالیس سو روپیہ پر فورٹی کلوگرام انہوں نے اعلان کیا کہ ہم گندم خریدیں گے سب سے پہلے کیونکہ ایک ناتجربیکار اور جیلی حکومت ہے میں پھر کہہ رہا ہوں اس کے پاس عوام کا منڈٹ نہیں ہے تو انہوں نے یہ اعلان تو کر دیا لیکن سمجھ ان کو اس وقت آئی کہ ان کے جو اس وقت ان کے علائز میں کہوں گا جو کہ نائنس اپریل کو ایک تسلسل ہوا ایک الیکٹر گورمنٹ کرائی گئی عمران خان کی اور پاکستان تحریک انصاف کی اس گورمنٹ میں ایک سو کارڈ گورمنٹ آئی اس کے بعد پھر نگران گورمنٹ بھی اسی حکومت کا تسلسل تھا اس حکومت نے ایک ای سی سی کی میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے ایک ٹیپ کیے بغیر گندم منوائی اور وہ گندم اس وقت سر پلس ہو گئی اب ان کے حالات یہ ہیں کہ انہوں نے بجاب اس ایملی کے اقلاس میں پہلے کومیٹی کومیٹی کھیلتے رہے اور اس کے بعد ان کے وزیر صاحب جو رہود منسٹر ہیں انہوں نے انکار کر دیا جیسے ہم نے گندم نہیں خریدی دیکھیں بنیادی طور پر صوبہ پنجاب اس وقت اگریکلچر صوبہ ہے اور پہلے جن سے ہماری اگریکلچر پیسٹ ہے ان کے کل کے اعلان کے بعد اس وقت بائیس سو روپیہ پر بند بائیس سو روپیہ پر فورٹی کلو گرام گندم آ چکی ہے جو کہ ان کا انتالیس سو روپیہ نیر تھا دیکھیں یہ کسان کچھ یہ حکومت ہے اور یہ جو ٹک ٹاکر چیف منسٹر ہے یہ بنیادی طور پر فیل ہو چکی ہے اور سب سے بڑی بات اسیملی کے اندر ان کے اپنے عراقین نے جو گورنمنٹ کے عراقین تھے انہوں نے ان پہ ادم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اب انہوں نے اگلا کان یہ شروع کر دیا ہے کہ کسانوں کی پکڑ دکڑ شروع کر دیا ہے اب پاکستان تحریک انصاف کوئی ایک سال انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے مرکس کو ان کے ریپریزنٹیٹیو کو ان کے لیڈرز کو ان کے حجداروں کو ان کے گھروں میں ان کے گھروں کی چادر اور چارتیواری کو پاوال دیا اس پولیس نے اور اس آئی ڈی صاحب نے جو تمغہ لیا اب وہ تمغہ اس بات پر بھی پکہ کر رہے ہیں کہ وہ تمغہ اب کسانوں کو اٹھایا جا رہا ہے ایک کسان چھے مہینے اس کی محنت کی کمائی ہوتی ہے اور اس چھے مہینے کے بعد اب وہ اپنے حق مانگ رہا ہے اور حق مانگتے ہوئے اس کسان کو یہ اس کا حق مانگتے ہوئے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور چیلوں میں ڈال رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت پنجاب کے کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور جب تک یہ ایک ایک دانہ نہیں اٹھائیں گے پاکستان تحریک انصاف کا یہ دھرنا یہ اتجاج جاری رہے گا تھے موسیقی